سیاسی حریف جو بائیڈن کے لیے ڈانلڈ ٹرمپ میدان میں آتے جو بائیڈن کے خلاف شمالی کوریا کے بیان پر ٹرمپ نے کہا کہ جو بائیڈن بہترین انسان ہے کیم جون کی جو بائیڈن پر تنقید قابل مضمت ہے ادھر جو بائیڈن بولے کہ اس طرح ہاں کے تنقیدی بیان میرے لیے بائی سے فخر ہیں 2020 کے انتخابات جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں امریکی صدر ڈالرن ٹرمپ اور ان کے سیاسی حریف جو بائیڈن کے درمیان لفظی جنگ میں اضافے کی امید کی جا رہی ہے ایسے میں امریکی صدر نے اپنے سیاسی حریف جو بائیڈن کا دفاع کر کے حیرت زدہ کر دیا ہے شمالی کوریا نے اپنے سپریم لیڈر کیم جونگ پر تنقید کرتے ہوئے جو بائیڈن کے خلاف لفظی تیر چلایا شمالی کوریا کا کہنا تھا جو بائیڈن جیسے وہ اگر کھلا چھوڑا جائے تو وہ کئی لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں انہیں جنڈے مار مار کر ہلاک کر دینا چاہیے امریکی صدر نے رد عمل میں کیم جونگ سے کہا کہ جناب چیئرمین جو بائیڈن نیند میں ہو یا سست ہو یا بلکہ وہ اس سے کہیں بہتر ہیں شمالی کوریا کو وہاں پہنچا سکتا ہوں جہاں آپ کو ہونا چاہیے شمالی کوریا کو فوری کام کرتے ہوئے ڈیل کو مکمل کرنا چاہیے شمالی کوریا کے بیان کے رد عمل میں جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ میں اس طرح کی بیزدی کو اپنے لیے باعث سے فخر سمجھتا ہوں ڈالنڈ ٹرمپ پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے ڈیموکریٹک حریف اور نائب صدر جو بائیڈن کو نقصان پہنچانے کے لیے جو اکرائن کے صدر سے مدد طلب کر کے اپنے حلق کی خلاف بڑھ دیتی جس پر ان کے مواحصے کی کاروائی ہی جاری ہے